بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بیالوجی لیکچر 3 پال 2 لیکچر 2 میں ہم نے برانچز آف بیالوجی کو سٹڈی کیا تھا تو اس کی سات برانچز کو ہم نے سٹڈی کیا تھا آج ہمارے پاس نیکسٹ جو برانچ آف بیالوجی ہے وہ ہے ایمبریالوجی ایمبریالوجی سٹڈی آف ایمبریو اس کالڈ ایمبریالوجی یا ہم کہہ سکتے ہیں سٹڈی آف اس کو زیگوڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں دس برانچ آف بیالوجی ڈیلز ویڈی سٹڈی آف ڈیویلپمنٹ آف این ایمبریو تو فارم نیو انڈیویلز ایک ایمبریو سے ایک مکمل جاندار ایمبریو سے ایک مکمل جاندار بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں دس برانچ آف بیالوجی ڈیلز ویڈی سٹڈی آف ڈیویلپمنٹ آف این ایمبریو تو فارم نیو انڈیویلز ایک ایمبریو سے مکمل جاندار بننے کا جو پراسس ہوتا ہے اس کو ہم ایمبریالوجی کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکسانومی ٹیکسانومی اس Warren Deborah輕 ٹیکسانومی بیالوجی ٹھیکسانومی ٹیکسانومی 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 کسی بھی آرگانیزم کو سینٹیفک نیم دینا اور اس کی کلاسیفکیشن کرنا ان کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ کر دینا اس کو ہم ٹیکسانوں میں کا نام دیتے ہیں کسی بھی آرگانیزم کو سینٹیفک نیم دینا اور ان کی کلاسیفکیشن کر دینا ان کو چھوٹے گروپس میں تقسیب کر دینا اس کو ہم ٹیکسانوں میں کا نام دیتے ہیں This branch of biology deals with the study of naming and classification of organism into groups and subgroups is called taxonomy. اس کے بعد ہمارے پاس پہلے انٹالوجی Study of Fossils Study of Fossils Fossils کا مطالعہ پیلانٹالوجی کہلاتا ہے اب Fossils کیا ہے Remains of Extinct Organism Extinct Organism پیلانٹالوجی Study of Fossils Fossils کا مطالعہ پیلانٹالوجی کہلاتا ہے اب Fossils کیا ہیں جو organism جن کی death ہو جاتی ہے یا وہ organism جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان organism کے جو remaining ہوتی ہے اس کو study کرنا Fossils کہلاتا ہے This branch of biology deals with the study of Fossils What is Fossils Fossils Which are the means of Extinct Organism جو کہ organism ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان کے جو remains یا ان کے جو بکیات ہوتے ہیں ان کو study کرنا Fossils کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں Immunology Study of Immune System Immunology Study of Immune System What is Immune System This branch of This branch of biology deals with the study of Immune System قواتِ مدافعت جو ہوتی ہے اس کی study کو Immunology کا نام دیتی ہے اب Immunology جو ہماری body کو defend کرتا ہے Immunology Defend our body against invading microbes What is Immunology Study of Immune System is called Immunology What is Immune System Immune System Defend our body ہماری body کو defend کرتا ہے against invading microbes جو حملہ آور میکروبز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہماری body کو defend کرتا ہے اس کو ہم Immun System کا نام دیتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں Environmental biology Environmental biology This branch of biology deals with the study of relationship deals with the study of relationship between organism and their environment This branch of biology deals with the study of relationship between organism and their environment کسی بھی آرگنیزم کا اپنے environment کے ساتھ جو relation ہوتا ہے اس کی study کو ہم environmental biology کا نام دیتے ہیں اس study کو ہم environmental biology کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہمار پاس آ جاتا ہے Parastrology Study of Parasite This branch of biology deals with the study of Parasite Parasite کی study کو ہم Parastrology کا نام دیتے ہیں What is Parasite Parasite کیا ہے Parasite Parasite وہ آرگنیزم ہوتے ہیں جو کسی بھی host سے food and shelter لیتے ہیں رہنے کی جگہہ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں What is Parastrology Study of Parasite is called Parastrology What is Parasite Parasite are organism that take food and shelter and in return Parasite 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 are organism ہوتے ہیں جو اپنے host سے food بھی لیتے ہیں اور shelter بھی لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے example ہمارے پاس مسکیٹو آ جاتی ہے یہ Parasite ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فارماکالوجی What is Parasite فارماکالوجی Study of Drugs Medicine یا جو ادویات ہوتی ہیں ان کی study کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں اور اس ڈرگز کا ایفیکٹس ہیومن باڈی پہ کیا ہے ایفیکٹس آن ہیومن باڈی This what is فارماکالوجی This branch of biology deals with the study of ڈرگز ڈرگز کے متعلق کو فارماکالوجی کہتے ہیں and their effects on human body اور ان کا ہیومن باڈی پہ کیا ایفیکٹ ہے اس کو ہم فارماکالوجی کا نام دیتے ہیں مطلب کوئی بھی ہم میڈیسن لیتے ہیں کوئی بھی ادویات لیتے ہیں ان ادویات یا ان ڈرگز کا انسان کے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کو ہم فارماکالوجی کا نام دیتے ہیں last one مال پاس ہے بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی یہ بائیو ٹیکنالوجی بیالوجی کی latest branch ہے اس branch کا تعلق ہے کہ جب ہم جانداروں سے ایسے material حاصل کرنا جس ان material سے human beings کو فائدہ ہو بائیو ٹیکنالوجی کی اس branch میں ہم organism سے ایسے مادے یا ایسے material حاصل کرتے ہیں وہ material جو human beings کے لئے فائدہ مند ہو اس کو ہم بائیو ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں last میں ہمارے پاس آ جاتی ہے مالیکیولات بیالوجی مالیکیولات بیالوجی مالیکیولات بیالوجی میں ہم مالیکیول کو study کرتے ہیں کون سے مالیکیول مالیکیول آف لائف وہ مالیکیول جو ہماری لائف کے لئے لازمی ہوتے جس طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس مالیکیولات بیالوجی یا ہمارے پاس آ جاتا ہے پروٹین ان تمام کو ہم مالیکیولات بیالوجی کا نام دیتے ہیں مطلب اس برانچ میں ہم جو لائف کے لئے مالیکیولات لازمی ہوتے ہیں نساسری ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز یا اسی طرح دوسرے مالیکیولات بیالوجی کا نام دیتے ہیں ایک ایمبریو سے مکمل جاندار بننے کا جو پراسس ہوتا ہے اس کو ہم ایمبریالوجی کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکسانومی کسی بھی آرگنیزم کو سینٹیفک نیم دینا اور ان کو کلاسیفائی کر دینا چھوٹے چھوٹے گروپس میں اس کو ہم ٹیکسانومی کا نام دیتے ہیں what is palantology this branch of biology deals with the study of fossils fossils کا متعلیہ palantology کہلاتا ہے what are fossils fossils are the remains of extinct organism جو آرگنیزم ختم ہو چکے ہیں ان کی remains کو study کرنا ان کا جو remains ہوتے اس کو ہم fossils کا نام دیتے ہیں immunology study of immune system is called immunology immun system کیا ہوتا ہے یہ ہمارے باڈی میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے باڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے کس کے خلاف invading microbes کے خلاف حملہ آواز جو microbes ہوتے ہیں ان کے خلاف ہمارے باڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو ہم immune system کا نام دیتے ہیں what is environmental biology this branch of biology deals with the study of relationship between organism and their environment کسی بھی organism کا اپنے environment سے کیا relation ہے اس کو ہم environmental biology کا نام دیتے ہیں what is parastrology study of parasite is called parastrology what is parasite parasites are organism that take food and shelter and in return harm them parasites وہ organism ہوتے ہیں جو اپنے host سے host سے food اور رہنے کی جگہ shelter لیتے ہیں اور بدلے بھی کیا کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں جیسا ہمارے پاس مسکیٹو وغیر آ جاتا ہے what is pharmacology study of drugs and their effects study of drugs and their effects on human body جو ہم ادویات یا مائیڈیسن استعمال کرتے ہیں ان مائیڈیسن کا ہیومن باڈی پر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم pharmacology کا نام دیتے ہیں بائیو ٹیکنالوجی یہ بیالوجی کی لیٹسٹ برانچ ہوتی ہے اس میں ہم organism سے ایسے material حاصل کرتے ہیں جو انسانوں کے لئے فیدہ ماند ہو جو انسانیت کے لئے فیدہ ماند ہو یا جو ہیومن بیئنگز کے لئے اس کو ہم بائیو ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں last minute جو ہمارے پاس برانچ آ جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے molecular biology this branch of biology deals with the study of molecules of life like carbohydrates proteins اس میں ہم ان molecules کو study کرتے ہیں جو ہماری life کے لئے نسسری ہوتے ہیں جس طرح carbohydrates آ جائے proteins آ جائے یا lipids آ جاتے ہیں ان کو molecular biology کا نام دیتے ہیں thank you so much